بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم بنائیں گے نلی بریانی بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے اور بغیر ککنگ آئل کے بغیر گھی کے بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی نلی بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے چاول اوبار لیں گے اس کے لیے پانی لے لیں گے دیکھتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں ڈالیں گے نمک بڑی الائچی لونگ تیج پرتہ دارچینی سبز الائچی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور پانی میں اوبال آنے دیں گے جب تک پانی میں اوبال آ رہا ہے تب تک چاول جو ہے یہ دھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پانی میں اُبال آ چکا ہے یہاں پہ چاول ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاولوں کو ایک کنی رہنے تک اُبال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ابھی کسر ہے تھوڑا اور پکائیں گے جاولوں کو اچھی طرح نہیں پکانا ہے ایک کنین جو ہے وہ رکھنی ہے کیونکہ بریانی کو دم لگانا ہے اس وقت پھر پک جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح میرے چاول نے چاول اس پیش بڑا ہے اب ہم چلے سے اٹھیں ہڈے اور پانی ہوا چھوڑ دیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم تو چاول ایک برطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہی دیکچہ جو ہے دوبارہ چولے پر چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو چاولوں سے پانی نکلا تھا وہ دیکچہ میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے اور نمک جو ہے چاولوں میں بھی ڈالا تھا اور یہ جو چاولوں والا پانی ہے اس میں بھی نمک تھا تو اس لیے اسی حساب سے ڈالیں سرکھ مرچ حلدی دھنیا پاورڈر دارچینی اور سابت کالی مرچ گھٹا ہوا لحسن اور ادرک پیاز سوکھا علو بخارہ ٹماٹر آپ کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پیس لیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں والا پانی نہ ہو تو آپ دوسرا پانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور گوشت کو اچھی طرح اوبال لیں گے چونکہ یہ نلی کا گوشت ہے تو اندر والی مک جو ہے یہ اچھی طرح پکنی چاہیے تو ہڈیوں کو اچھی طرح پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا پانی خوشک ہو کے گوشت جو ہے نیچے نہ لگ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ پانی جو ہے تقریباً خوشک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اب ہم اس میں سبر مچھے ڈالیں گے دہی ڈالیں گے اور بغیر ڈھکن کے ہی اب پکائیں گے الحمدللہ الحمدللہ گوشت جو ہے اچھی طرح پک چکا ہے الحمدللہ اور بریانی کا مسالہ جو ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اس عید پہ آپ نے ایک دفعہ نلی بریانی جو ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا اب ہم دیکھچے کوچولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا ہوا پیاز ڈالیں گے تھوڑا ہرہ دھنیا کودینے کے پتے پھر سے چاول پھر سے بھنا ہوا پیاز دھرہ دھنیا چند پتے پودینے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم زردہ رنگ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جھلے پہ چڑھا دیں گے بسم اللہ الرحیم اوپر وزن رکھ دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے آنچ جو ہے نیچے سے نکال دینی ہے کوئلوں پہ ہی دم لگے گا دم لگایا ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دم کھول لیں گے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ جو خوشبو آئی ہے نا کمال ہو گیا الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ جو خوشبو آ رہی ہے نا اس نے بھوک کو بڑھا دیئے بسم اللہ خوشبو کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کمال ہی ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ نلی بریانی جو ہے کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن رہا ہے بسم اللہ حمدلللہ حمدلللہ حمدللللہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ